بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حقیقت شریعہ یا متشارعہ ہونے کا بیان ہے اس مسلی کے سلسلے میں قضیشتہ درس کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے کہ مسلی کی مشہور نے کیا تعریف کی ہے اور اس کے بعد آج کے اس درس کے اندر دیگر جو تعریفات کی گئی ہیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں اور اگر وقت رہتا ہے تو ہم اس مسلی کے حقیقت شرعہ یا متشارعہ ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں بھی گفتگو کریں گے تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب مشہور کے علاوہ مثلی کی دوسری تعریفوں کا بیان جو اہل تشیع کے فوقہاں کی جانب سے ہوں گی اس کے بعد مثلی کی اہل سنت علماء کی طرف سے کی یہ تعریفوں کا بیان ہوگا اور پھر مثلی کی حقیقت شرعیہ یا متشارعہ ہونے کے متعلق گفتگو ہوگی تو اس طرح شیخ انساری رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں مثلی کی دیگر تعریفوں کو بیان کرتے ہوئے دوسری تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس مثلی کی جو تعریف کی گئی ہے دوسری تعریفات سے کہ یہ تعریفات جو دوسری کی جا رہی ہیں یہ اس سابقہ مشہور تعریف کے نسبت یا تو عام ہے یا ان کی نسبت خاص ہے یعنی کچھ قیودات ان تعریفات کے اندر موجود ہیں جس سے انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ تعریفات جو کی جا رہی ہیں یہ عام ہیں یا اس مشہور کی تعریف کے نسبت اخص ہیں یہ جو تعریف علامہ تحریر کے اندر بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے یعنی کیا مطلب فرماتے ہیں کہ مثلی یعنی وہ جس کے اجزاء متماسل ہوں اور اس کی صفات متقارب ہوں قریب ہوں صفات ان کی ایک دوسرے کے اجزاء ان کے متماسل ہوں یہ یوں تعریف جو ہے وہ کیے علامہ نے تحریر کے اندر اب آپ اس تعریف کو ملاحظہ کریں یہ تعریف جو ہے وہ مشہور کی تعریف کی نسبت عام ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر یہ ما تقاربت صفاتہ من حیث القیمہ کی قید نہیں لائی جس طرح کہ مشہور کی تعریف کے اندر من حیث القیمہ کی قید موجود تھی یہاں پر من حیث القیمت کی قید موجود نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ تعریف اطلاق رکھتی ہے اور دوسرا یہ کہ یعنی خود یہاں پر تعریف کے اندر آپ دیکھیں کہ مثل کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے یعنی مثلی کی تعریف میں آپ نے تماثلت خود مثل کے کلمہ سے استفادہ کیا ہے تو بالحال ایک جہاں سے تعریف کو مورد اشکال بھی بنا دیتا ہے اور وہ اشکالات جو پہلے ہم تعریف مشہور پر کر رہے تھے ایک اعتبار سے وہ اشکال بھی یہاں پر مترتب ہوتا ہے اور تعریف کو معنی اغیار بنانے میں روک دیتا ہے جو کہ تقاربی صفات جو ہے وہ پھر مثلی کے اندر بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امیاد کی بہت سارے موارد کے اندر یہ تقارب آپ دیکھتے ہیں تو لہٰذا ایک اعتبار سے جو ہے وہ یہ اشکال بھی بھی مترتب ہوتا ہے اس کے بعد تیسری تعریف کی طرف آغا اشارہ کرتے ہیں کہ وَأَنِدْ دُرُوسْ وَرْرَوْزَةِ کتاب دروس میں شہید اول کی جانب سے اور روزہ یعنی شرح لما شہید ثانی علیہ رحمہ ان مذرگوار سے جو تعریف بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے اَنَّهُ الْمُتَصَاوِيُ الْأَجْزَا وَالْمَنفَا الْمُتَقَارِبُ السِّفَا تم ماتیں کہ مثلی کیا ہے مثلی یعنی وہ کہ جس کے اجزاء اور اس کی جو منفاعت ہے یہ مصاوی ہوں برابر ہوں اور صفات کے اعتبار سے ان کے اندر تقارب آیا جاتا اب یہ آپ دیکھیں کہ تعریف بھی اس کے اندر قیودات مزید اضافہ کی گئی ہیں اور ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ منحیس القیمت کو انہوں نے بیان نہیں کیا تو مشہور کی تعریف کے نسبت اس جہد سے یہ عام ہے لیکن چونکہ اس تعریف کے اندر پھر منفاعت کو بھی ذکر کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے یہ تعریف ان تعریفات کے نسبت جو مشہور کی تعریف تھی اس کی نسبت اخص کہی جا سکتی ہے البتہ اس تعریف پر بھی وہی اشکال جو پہلے موجود تعریف مشہور پر ہوا تھا وہ یہاں پر بھی مترتب ہوتا ہے تو یہ ایک تعریف ہے جو ان بزرگان کی جانب سے بیان ہوئی ہے اور وَعَنِ الْمَسَالِقُ وَالْكِفَایَةِ مسالِق یعنی شہید سانی کی جانب سے وَالْكِفَایَةِ اور خود آہ سبزواری کی جانب سے کفایہ کے اندر اس تعریف کو بہتر تعریف جانا گیا ہے کہ اَنَّهُ أَقْرَبُتْ تَعْرِفَاتِ الْسَّلَامَةِ یعنی سلامتی اور بہتری کے اعتبار سے جو تعریفات نسبت رکھتی ہیں یعنی جو تعریفات سلامتی کے قریب ہیں بہتر تعریف کے قریب ہیں ان میں سے نزدیک تر جو تعریف ہے سلامت اور صحیح تعریف کے وہ یہ تعریف ہے کہ جو ان بزرگان نے اس طرح سے یہ تعریف بیان دی ہے اس کے بعد پھر شرکہ انسائی رحمت اللہ علیہ چوتھی تعریف کی طرف جاتے ہیں اور چوتھی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وَعَنْ غَایَةِ الْمُرَاد کہ شہید اول غَایَةِ الْمُرَاد سے وَعَا تُصَاوِي اَجْزَاءُ فِي الْحَقِيقَتِ اَنْ نُعِيَةِ یعنی فرماتے ہیں کہ مثلی وہ ہے کہ جس کے حقیقت نوعی میں جو اجزاء ہیں اس کے وہ مصابی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ تعریف بھی عام ہے مشہور کی تعریف سے چونکہ اس کے اندر بھی فِي الْحَقِيقَتِ نُعِيَةِ تو ذکر ہوا ہے لیکن فِي الْقِيمَة قَازْتَ ذَكُرْ نہیں ہوا تو اس اعتبار سے یعنی قیمت کے لحاظ سے یہاں پر ممکن ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اجزاء مصابی ہوں حقیقت نوعی میں اب وہ قیمت کے لحاظ سے مصابی ہوں چاہے نہ ہوئیں مِنْ حَيْسُ الْقِيمَة کی قیدی آن پر نہیں ہے تو لیادہ یہ مشہور کی تعریف کی نسبت عام تعریف کہلائے گی اس کے بعد پانچمیں تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں آغا کہ وَأَنْ بَعْدِ الْعَامَّتِ کہ یہ یہاں سے پھر بعض ان فقہہ اور بزرگان کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں شکر انساری کہ جو اہل سنت سے ہیں اور بیان کرتے ہیں اس تعریف کو کہ ان میں سے بھی بعض فقہہ اہل سنت کی جانب سے جو تعریف ذکر ہوئی ہے کہ انہو مَا قُدْ دِرَا بِالْقَيْلْ وَلْوَزْنْ یعنی وہ چیزیں مثلی جس کو مشخص اور معین کیا جائے مقدار میں قیل اور وزن سے یعنی دوسرے الفاظ میں وہ مکیل اور موضون میں سے ہو تو اس کو انہوں نے مثلی جانا ہے اب یہ تعریف بھی آپ دیکھیں کہ جانو الافراد اور معنی الاغیار نظر نہیں آتی چونکہ بعض مکیل اور موضون ایسے ہیں کہ جو مثلی نہیں ہیں جیسے مثلا پھل وغیرہ کو آپ دیکھیں کہ یہ مکیل اور موضون میں سے حساب ہوتے ہیں لیکن یہ مثلیات میں سے اس کو جانا نہیں چاہتا اور اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں وہ مثلی ہیں لیکن مکیل اور موضون میں سے وہ حساب نہیں ہوتی تو برحال یہ تعریف جانو الافراد اور معنی الاغیار ہونے کے اعتبار سے بھی مورد اشغال قرار پاتی ہے اور اس کے بعد ایک اور تعریف چھٹی تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاکہ انساری جو کہ انہی اہل سنت فقہاں میں سے مزید دیگر فقہاں سے ہے البتہ فرماتے ہیں کہ وان آخر منہم زیادت جواز بیہی سلم کہ ان دیگر اہل سنت کے فقہاں نے گزشتہ اس تعریف میں اضافہ کیا ہے اس کو کہ جہاں وہ مکیل اور موضون ہو وہاں پر اس کو سلم کے طور پر بیچنا بے جو ہے اس کے لئے ممکن ہو یعنی جائز جانتے ہیں کہ وہاں پر جائز ہو اس طرح کی بے تب ہم اسے مثلی کے حصے ہیں مثلی سے یہ تعریف مخصوص نہیں ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو قیمیات میں ایسے ہیں اور وہ اس طرح سے بے سلم کے طور پر معاملہ ہوتی ہیں تو بالحال ان کے اندر بھی وہ اشکال تعریف کے اندر موجود ہیں اس کے بعد شکریہ انساہی رحمت اللہ علیہ ایک اور تعریف کی طرف ساتھویں تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہی بزرگان اہل سنت میں سے باز نے پھر مزید اضافہ کیا اس قید کو کہ اس میں سے باز کا انہوں اس مثلی کے باز کا باز سے معاملہ جو ہے وہ جائز ہو یعنی اس کے ایک فرد کو اس کے دوسرے فرد سے معاملہ کیا جا سکتا ہو یہ بھی برحال مورد اشکال ہے جو کہ مثلیات سے مخصوص نہیں ہے کیمیات کے اندر بھی اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے تو اس طرح علاقہ غیر ادالے کا ممہ حقہ ہو فی تذکرات اندر عامہ اس کے علاوہ اور بھی تعریفات ہیں جس کو علامہ نے تذکرہ کے اندر حقائط کی ہے اندر عامہ یعنی عامہ سے بزرگان اہل سنت سے اس تعریف کو انہوں نے حقائط کیا تو یہ وہ تعریفات تھی جو مشہور کی تعریف کے علاوہ جن میں سے بعض تعریفیں اہل تسنن سے اور بعض اہل تشیعیوں سے یہ تعریفات کی گئی ہیں کہ بعض جہاد کے اعتبار سے یہ عام تھیں مشہور کی تعریف کے نسبت اور اشکالات کے اعتبار سے بھی یہ تعریفات جس طرح مشہور کی تعریف پر اشکالات مترتب تھے اور اس طرح ان تعریفات پر بھی اشکالات مترتب ہیں اس کے بعد شکہ انسائی رحمت اللہ علیہ ایک اور مطلب کی طرف بڑھتے ہیں کہ مسلی کے متعلق چند اہم نقاط کو بیان کرتے ہوئے وہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ مسلی آیا حقیقت شرعی رکھتی ہے یعنی مسلی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے مسلی کا یہ حقیقت شرعیہ ہے اس معنی کے اندر یا متشرعہ ہے تو اس سلسلے میں آگا جو ہیں یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم اللہ یقفہ انہو یہ بات روشن ہے مقفی نہیں ہے کہ انہو لیسا للفظ المسلی حقیقت شرعیہ ولا متشرعیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات روشن ہے کہ لفظ مسلی کے لیے حقیقت شرعیہ بھی نہیں ہے اور حقیقت متشرعہ بھی نہیں ہے یعنی کیا مطلب دیکھیں ہم حقیقت شرعیہ کہتے ہیں جب شعر مقدس کی سوان پر ان کے جانب سے بعض الفاظ ایک معنی سے ایک معنی کی طرف مندقل ہو جاتے ہیں اور اس معنی کے اندر وہ حقیقت پیدا کرتے ہیں تو یہ جو مسلی کا لفظ ہے اس معنی کے اندر جو ہے وہ حقیقت شرعیہ تو نہیں رکھتا اور لسان اشارے پہ اس طرح سے یہ انوان تو نہیں ہے متشرعیہ بھی نہیں ہے یعنی حقیقت متشرعہ نہیں کہہ سکتے ہیں لسان مسلمین اس اعتبار سے مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے ان مسلمین کی زبان پر بھی قصرت استعمال سے یہ لفظ اس معنی کے اندر حقیقت بنا ہو تو مسلی ایسے بھی حقیقت متشرعہ کا انوان اس کے ساتھ نہیں ہے اب آقا فرماتے ہیں کہ آیا معنی لغوی جو ہے یہاں پر مد نظر ہے فرما لے کہ نہیں حقیقت لغویہ بھی یہاں پر مد نظر نہیں ہے مراد جو ہے وہ اس کی لغوی معنی بھی نہیں ہے اس لئے کہ مسل سے جو لغت کے اندر مد نظر ہوتی ہے معنی جو مراد ہوتا ہے وہ مماثل ہے اور یہاں پر وہ معنی بھی جو ہے مد نظر نہیں ہے یعنی لغت کے اعتبار سے جو معنی اس مثلی کا مثل سے جو مد نظر ہے وہ مماثل ہے اب آپ اگر ارادہ کرتے ہیں من جمیل جہاد یعنی تماثل کا مساوات کا من جمیل جہاد اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو فغیر و مناقص تو اس طرح یہ جو ہے وہ جامع افراد نہیں رہتی یعنی اگر آپ حقیقت لغویہ کو نظر میں رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام جہاد سے تماثل آپ نظر میں رکھتے ہیں یہ مراد ہے کہ ہر اعتبار سے تمام خصوصیات سے تماثل مد نظر ہے تو یہاں یہ تاریخ جامع الافراد نہیں رہتی بہت ساری مثلیات جو ہیں ان کو شامل نہیں ہو پاتی چونکہ مثلیات کے اندر بھی تمام جہاد سے اس طرح کی تساویی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی اور اگر آپ کی مراد بعض جہاد سے تماثل اور تساویی کی ہے تو فغیر و مطرد اور پھر آگئے دیں کہ پھر یعنی آپ اس کو یہ تاریخ آپ کی کیمیات کو بھی شامل ہو جائے گی اور معنی اغیاب نہیں رہے گی کیمیات کے اندر بہت سارے ایسی کیمیات ہیں جو صفات کے اعتبار سے متقارب ہوتی ہیں اور قیمت کے اعتبار سے بھی ان کے اندر اس جہاد سے تساویی جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو کیمیات کی جسے ہم نے کچھ مثالیں بیچھے بھی بیان کر دی تھی کہ تقارب کے صفات کے اعتبار سے جو مماثنے ہیں تو تقارب وہاں پر ان کے اندر موجود ہے تو یہ تاریخ جب ان کو شامل ہوتی ہے تو معنی اغیاب نہیں رہتی تو اس طرح نہ حقیقت شرعیہ ہے نہ حقیقت متشرعہ ہے نہ حقیقت لغویہ ہے وَلَيْسَ فِي النُصْوصُ حُکْمٌ يَتَعَلَّقُ بِهَوَ الْإِنوَانِ حَتَّى يُبْحَثَانُ ہو اور خود روایات کے اندر نصوص کے اندر بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جو تعلق پیدا کرتا ہو اس انوان سے یعنی مسلی کے اس انوان سے یہاں تک کہ پھر بحث کی جائے اسی مسلی کے حوالے سے یعنی روایت کے اندر یہ نہیں آیا انوان مسلی کا اور پھر اس کے اندر اس جہاں سے پھر بحث کی جائے کہ مراد یہاں پر روایت کے اندر اس مسلی سے کیا ہے شارعہ نے یہ نہیں کہا کہ مثل مسلی میں مسل دیا جائے کیمی میں قیمت دی جائے یہ فقہہ کے زبان پر تو ہے لیکن شارعہ نے اس کو روایت کے اندر بیان نہیں کیا کہ حکم کو متعلق کیا ہو اس انوان سے نعم لیکن ہاں فرماتے ہیں کہ فقہا کے اجماع کے محل میں یہ انوان موجود ہے علا انہ کہ وہ اجماع کرتے ہیں اس بات پر کہ انہا المثلی یوزمان بلنے مثلی جو ہے وہ مثل سے مورد زمان ہے و غیرہو بالقیمہ اور مثلی کے علاوہ جو قیمی ہے وہ قیمت سے مورد زمان زمان آور ہے تو اس طرح فقہا کے اجماع کے محل میں تو آپ اس انوان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن روایت کے اندر یہ انوان ہو اور حکم اس سے تعلق پیدا کر رہا ہو ایسا نہیں ہے اور یہ واضح سی بات ہے کہ اور یہ واضح سی بات ہے کہ جائز نہیں ہے کہ اعتماد کرنا اجماع کے معقد اور مورد کی تعیین میں بعض اجماع کرنے والے کے قول پر جبکہ دوسرے بعض مخالفی مخالف ہو آو دیکھیں کہ یہ انوان کہاں پہ ذکر ہوا ہے خود اجماع کے محل کے اندر ہے اجماع کے اندر ہے اب خود یہ جو اجماع بعض اجماع کرنے والے والوں کے کلام کو لے کر اجماع کے اس محل کو تعیین کیا جائے کہ اس سے مراد مثلا یہ معنی ہے تو یہاں پر تو واضح ہے کہ دوسرے بعض مخالف بھی ہیں تو اس طرح سے آپ بعض کے قول سے اجماع کے اس مورد کو مشخص نہیں کر سکتے کہ مثلی کے اندر وہ کیا معنی نظر رکھتے ہیں تو پس یہاں دیکھ ایک بات جو روشن ہوئی وہ یہ کہ دیکھیں چندین تعریفات مثلی کی کی گئیں اور مشہور کی تعریفات پر اشکالات تھے دیگر تعریفات کے اندر بھی اشکالات موجود ہیں اور مثلی کے حوالے سے کہ آیا یہ اس معنی اور مفہوم کے اندر حقیقت شرعیہ ہے ثابت نہیں ہے متشریعہ ہے ثابت نہیں ہے حقیقت لغویہ ہے ثابت نہیں ہے حتی روایات کے اندر یہ عنوان ایسا ذکر نہیں ہوا کہ حکم اس سے تعلق پیدا کر رہا ہو فقط اجماع کے اندر ہے اور اجماع کے محل اور مورد کو بھی آپ مشخص نہیں کر سکتے کہ مراد کیا ہے وہاں سے کیونکہ بعض مخالفین بھی وہاں پر موجود ہیں تو اس طرح اسی گفتو کو مزید اگلے درس کے اندر میں آگے لے کر جائیں گے کہ دوبارہ حقامہ جو اجماع کرنے والے ہیں ان کے اتفاق اور ان کے حقوال کو نظر میں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کن چیزوں کو مثلی قرار دیتے ہیں کن چیزوں کو مثلی قرار نہیں دیتے کیونکہ ہم اسے ہی مثلی جانیں گے جو ان کے اجماع کے اتفاق سے مجمعین کے اتفاق سے مثلی ہوگا کیونکہ فقط ان کے اجماع کے مورد میں یہ عنوان ملتا ہے روایت کے اندر تو نہیں تو اس طرح ان نقاط کو ہم اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ